جو پاس جائیں گے تو وہاں اپنی نوٹ لکھراتے ہوئے آپ کو اپنی سٹیمپ بھی بنوانے پڑے گی جو ان پیپر کے اوپر لگتی ہے جہاں پر یہ کرنے والے ہوتے ہیں اس کے نیچے وہاں کی شاپ ہوتی ہے وہاں پانچ سے سا چھنن کی آپ کے نام کی سٹیمپ بھی بن جاتی ہے وہ سارے پیپر پر لگا کر وہ پوری لسٹ بنا کر آپ کے پیپر وہ وجہ بابندہ جمع کرائیں گے تو جو آپ کا مین پیپر ہوتا ہے اس کے پچی سے تیسے دار وان فیز ہوتی ہے اور جو باگی پی پیپر ہوتے ہیں تو وہ فی پیپر کے پانچ بیگن سے پانچ بیگن لیتے ہیں اور اس طرح آپ کے چار مانن سے زیادہ نہیں بنتے اگر وہ آپ انیوٹیشن لیٹر ہنگو ملک میں بناتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور اگر آپ انگلیس میں بناتے ہیں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے دونوں میں سے کوئی بھی ہوتا چل جاتے ہیں لیکن اس میں آپ کو واضح طور پر یہ لکھنا ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کو کیوں بلانا چاہتے ہیں اور یہ مین بین پیپر ہوتا ہے اسلام علیکم میں ہوں سہوتھ کوریا سے عباس حسین اور آپ اپنا دیکھ رہے ہیں پسندیدہ یوٹیوب چینل کوریا پاک انفو پیارے دوستو آج کی میری ویڈیو ان بھائیوں کے بارے میں ہے جو پردیس کوریا میں رہتے ہیں اور اپنی فیملی کو کوریا بلانا چاہتے ہیں تو فیملی کو پاکستان سے کوریا بلانے کا کیا طریقہ کار ہے اس کے اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس درکار ہوتے ہیں اس بارے میں ہے پیارے دوستو جب ہم پردیس نکل جاتے ہیں جب کوریا آ جاتے ہیں یا کسی بھی دوسری ک جاتے ہیں تو ہم جب ہمارے مسئلے مسائل جب ختم ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنی فیملی بڑی بس کرتے ہیں فیملی کو بڑا یاد کرتے ہیں دل کرتا ہے کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ رہیں جب انسان اچھے خاصے پیسے کمانا شروع کر دے اور اس کی حالات چھئی ہو جائیں تو انہیں یہ خیال لازمی آنا بھی چاہیے کیونکہ جو ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ گزرتا ہے وہ زندگی میں بہت اچھا اور بہترین ٹائم گنا جاتا ہے اور آپ کی فیملی آپ کے بچ ہے اور آپ کی واہی بھی یہی چاہتی ہے کہ جیسا کچھ بھی ہو ہم اپنے میاں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اس لیے جو لوگ یورپ کے لوگ ہیں جب وہ اپنے جوانی کے دن ہوتے ہیں جب وہ آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت زیادہ باہر وزٹ کرتے ہیں دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں ان کے ایک رپورٹ کے مطابق جب وہ باہر جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں جب ہم اپنی بڑھابے کی ایج میں جاتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ وہ اپنی پرانی یادیں تازب یاد کر کے ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بڑا خوش فیل کرتے ہیں تو لہذا کوریا بھی ان چند ممالک میں شامل ہے جو ترقی یافتہ ممالک ہے اور یہاں کا رہن سین ہر چیز بہت اچھی ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی یہاں پر فیملی آتی ہے بہت ہی کم فیملیز ہوتی ہیں جن کا واپس جانے کا دل کرتا ہے اس لیے جو فیملیز والے ہوتے ہیں جیسے ایف تھری ویزا ہو گ ہے ای سیون ون ہے ای سیون ایف ٹو نائن نائن ہے ایف ٹو ویزا ایف ٹو سیون ہے یا ایف آئیو ہے یا سٹوڈینٹ ہے یعنی کہ جو بھی ویزے ہیں جن کے اوپر فیملی آلاود ہے تو یہ جو میں نے بتایا ہے ان میں سے کچھ یہ ویزے بھی ہیں تو یہ سارے لوگ پاکستان سے اپنی فیملی کو انویٹیشن کے ذریعے کوریا بھلا سکتے ہیں اور خاص طور پر وہ یہاں پر وہ وہ لیڈیز بھی جو یہاں پر سٹڈی کرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں تو وہ بھی اپن اسپینڈ کو اپنے بی��ئیph کے اوپر اپنے ڈی ٹین ویزے 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 ویجا پہ وہ بھی اپنے بچوں کو یہ اپنی ہسپینڈ کو یا مرد ہے تو وہ اپنی بیوی کو یہاں بلا سکتا ہے۔ یہ جو ویزہ جب اب وہاں سے جبbiesہ ملتے ہیں تو وہاں سے آپ کو ایف ٹری ویزہ ملتا ہے یا آپ کو ایف ون ویزہ ملتا ہے یا آپ کو سی ٹری بھیجا ملتا ہے۔ ان میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تین ویزہ جب وہاں سے آپ کو ملتے ہیں جو چہ آپ کا فیملی ویزے میں آٹومیٹر کنوارٹ ہو جاتا ہے یہ بڑا ایشو نہیں ہے کیونکہ ایک فیملی دوست کی آئی تھی تو اس کو وہاں پاکستان سے سی ایتری ملاتا لیکن وہ یہاں آگر انہوں نے ایف ثری میں کنوارٹ کرا لیا تھا اور ان کے پاس ویزا بھی ای سیون تھا اب اس کے لیے جو آپ ڈاکومنٹس جہاں سے بنا کر بھیجیں گے وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ ویزا لگنے کے لیے جو پاور سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے وہ آپ کے جو ڈاک کیا ہے جو پاکستان میں کورین ایمیسی کی سائیڈ پر شو ہو رہا ہے تو جو میرا خود اپنے کیونکہ میں نے اپنی فیملی دو بار یہاں پر بلائی ہے تو اس کے مطابق یہی ہے کہ جو مین پیپر ہوتے ہیں جو لازمی ہوتے ہیں ان کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا وہ چھے پیپر ہیں ان چھے پیپر میں سب سے پہلے آپ کا جو کورین ایڈی کارڈ ہوتا ہے وہ لازمی ہوتا ہے اور اس کے بعد نمبر دو پر ہوتا ہے چھو چھو جنگ یعنی کہ آپ کا انویٹیشن لیٹر اگر وہ آپ انویٹیشن لیٹر ہنگو ملک میں بناتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور اگر آپ انگلیش میں بناتے ہیں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے دونوں میں سے کوئی بھی ہوتا چال جاتا ہے لیکن اس میں آپ کو واضح طور پر یہ لکھنا ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کو کیوں بلانا چاہتے ہیں اور یہ مین مین پیپر ہوتا ہے اس کے بعد نمبر تین پر ہوتا ہے شنون بو جنگ سو جسے گرنٹی لیٹر بھی کہتے ہیں یہ آپ نے اپنی فیملی کی خود گرنٹی دینی ہے نہ کہ آپ کے مالک نے گرنٹ بھی دوگے تو یہ جو پیپر ہوتا ہے یہ آپ کو ہے کوریا کی سیٹ سے بھی مل جائے گا اور اگر آپ گوگل پہ جا کر سرچ کریں گے تو وہاں سے بھی آپ ڈالوڈ کر سکتے ہیں اور میں اپنی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی اس کو ڈال دیتا ہوں وہاں سے بھی آپ ڈالوڈ کر سکتے ہیں شنون بو جنگ سو پر جو آپ نے گرنٹی ٹائم لکھنا ہے اس میں بڑا حتیات کرنا ہے کہ جو آپ کا ویزہ ہے جتنا اس کے اوپر ٹائم لکھا ہو ہے تو آپ نے وہ اپنا سارا ویزہ کا ٹائم دے دینا اس میں کوئی غلط نہیں ہوتا کہ آپ نے ٹائم کم دیا ہے یا آپ نے ٹائم زیادہ دیا ہے جو آپ جتنا آپ کا ویزہ رہتا ہے اتنا آپ ٹائم دے دے گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد نمبر چار پر آتا ہے چھے جنگ ممسو جو اسے جاب لیٹر بولتے ہیں یہ آپ کو اپنی کمپنی سے بنوانا پڑے گا جہاں پر آپ کام کرتے ہیں جو لوگ سٹوڈنٹ ہیں یا جو لوگ بزنس کرتے ہیں یہ ان کے لیے لازمی نہیں ہے بزنس والوں کے لیے ان کا جو کے لیے سہاب چاہر ہوتا ہے وہ ہی کافی ہے اور جو سٹوڈنٹ ہیں جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہ جو یونیورسٹی کا پیپر ہوتا ہے وہ ان کے لیے وہ لازمی ہوتا ہے اس کے بعد جو آپ فیملی بلانے کے بعد پانچوں نمبر پر جو پیپر ہوتا ہے وہ اہم ہوتا ہے وہ آپ کے رہیش کرتے ہیں جسے خیسوکرسہ چھے کھنگ حقم سو بھی بولتے ہیں وہ آپ کے نام کا ہونا لازمی ہونا چاہیے اگر آپ کے نام کا نہیں ہے شبط ہے اگر آپ اپنی کمپنی کی رہیش لگ اگر آپ کی وائف ہے یا بچے ہیں تو کمپنی کو کنمنٹس کر لیتے ہیں گر وہ لگا کے دے دیتے ہیں تو پھر بھی آپ پاکستان سے آپ کی کمپنی میں کال آگئی تو کمپنی کو والوں کو آپ نے پہلے بتانا ہوگا گر آپ کو کال آتی ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ ہمارے پاس ریائشہ ہے اگر ویزا لگ دیتے ہیں تو آپ باہر ریائش لے کر پھر انہیں وہاں پہ رکھ سکتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کی اپنے نام پر ریائش ریائش ہے تو یہ آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے اس کے بعد نمبر چھے پر جو پیپر ہوتا ہے نمبر چھے پر جو پیپر ہوتا ہے وہ بڑا اہم پیپر ہے اسے بولتے ہیں چونگ مہنگ سو یعنی کہ آپ کی جو بنک سٹیٹمنٹ ہے وہ کتنی ہے یعنی کہ کوریا میں آپ کی بنک سیویں کتنی ہے اس میں چونگی چھوکم والے پیسے بھی آ جاتے ہیں جس سے آپ اپ چھل کم پیسے ڈالتے ہیں نکالتے ہیں خرچ کرتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں آپ کا جو کرنٹو بیلنس ہوتا ہے اس ہی کی بنوانی ہوتی ہے انگلیش میں بھی بنوانی بہتر ہے اور ہنگو مال میں بھی بنوانی وہ بھی بہتر ہے تو یہ دونوں چال جاتے ہیں کام از کم ایک کروڑ وان کی ہونے چاہیے اگر اس سے اوپر زیادہ ہیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر اس سے کم بھی ہے تو پچاس لاکھ وان سے کام نہیں ہونے چاہیے کیونکہ وہاں شو کرانا پڑتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کس طرح کریں گے یہ آپ کے لئے پوزیٹیو پوائنٹ ہوتا ہے یہ چھے پیپر کم پلسری ہوتے ہیں ان میں سے اگر ایپ پیپر بھی آپ مس کرتے ہیں تو آپ کا ویزے لگنے کے چانچ کام ہو سکتے ہیں اور اگر آپ کے چھے پیپر یہ کنفرم ہے تو آپ کا ویزا تقریباً فیک پرو لگ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور پیپر بھی ہیں جو لازمی ہوتے ہیں اس میں آپ کا پاکستان کا جو ایڈی کارڈ ہے جو کورین میں انگلش میں بنا ہوتا ہے وہ اس کی کافی لگا دیں آپ کا پاسپورڈ ہے اس کی بھی آپ اپنی کافی لگا دیں اس کے بعد آپ کا جو کمپنی میں جو آپ کی ہر ساتھ رپورٹ ہوتی ہے جسے یونگ بھل چھوں کہتے ہیں اسے وان چھن چھنگ سو یونگ سو جنگ بھولتے ہیں وہ بھی اس کا جو فرنٹ پیج ہوتا ہے جس کے پر آپ کا ٹیکس اور تنخواہ کی ڈیٹیل ہوتی ہے لاسٹ ائر کی تو وہ بھی آپ کمپنی سے لے کر اس کی بھی کافی ساتھ لگا دیں اس کے بعد جو ٹیکس آفیس سے آپ کوگیہ ٹیکس پیئر ہو یا نہیں ہی یہ وہ پیپر ہوتا ہے یہ بھی اسے بھی آپ نکلوا کر ساتھ لگا دیں اس کے بعد آپ سے ہوتا ہے آپ کا نام کا یہ بھی اسی آف سے ملتا ہے یہ بھی ساتھ لگا ہے اگر آپ کا جاب لیٹر ہے وہ بھی صحیح ہے اور کمپنی کا سابچہ ہے یہ بھی لازمی لگا دیں اور اس کے بعد اگر آپ کے قریب کوئی تھانا وغیرہ ہے تو وہاں سے آپ اپنے کریکٹر سٹیفیکیٹ کی رپورٹ لے کر وہ بھی ساتھ لگا دیں گے تو آپ کے سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے یہ آپ کے ڈاکومنٹس ہوں انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ آپ کا ویزہ کسی بھی طریقے سے ریجیکٹ ہو اس کے یہ پیپر آپ نے یہاں سے تیار کرنے ہیں جب آپ پیپر یہاں سے تیار کر لیں گے تو پھر آپ کو انہیں نی نوٹری کرنا پڑے گا آج سے تین سال چار سال پانچ سال پہلے یہ قانون نہیں تھا کہ آپ نی نوٹری نہ بھی کریں تو پیزہ لگ جاتا تھا ایک دور میری فیملی کا ویزہ بھی ایسے لگا تھا اب یہ لازمی ہے نی نوٹری کرانے کے لیے جو بھی آپ پر قریب تریب ایمیگریشن آفز ہے اس کے باہر بھی ہوتا ہے یا جہاں پر کوپوان عدالتیں ہوتی ہیں وہاں پر بھی ہوتا ہے یا جسے تھنگی وہ بھی بولتے ہیں اور انہیں کرانے کے لیے جن کے پاس آپ جاتے ہیں جسے وہ اوٹ کمیشنر بھی پاکستان کے لیہار سے کہہ سکتے ہیں اور انگلیس میں اس کے لیے نی نوٹری کا لاظر استعمال کیا جاتا ہے اور ہنگو مال میں اسے کھونگ جونگ بھی کہتے ہیں اور سوسونگ بھی کہتے ہیں ان کے پاس جائیں گے تو وہاں اپنی نوٹری کراتے ہوئے آپ کو اپنی سٹیمپ بھی بنوانی پڑے گی جو ان پیپر کے اوپر لگتی ہے جہاں پر یہ کرنے والے ہوتے ہیں اس کے نیچے وہاں کی شاپ ہوتی ہے وہاں پانچ سے ساتھ چھنن کی مجھ آپ کے نام بھی سٹیمپ بھی بن جاتی ہے وہ سارے پیپر پر لگا کر وہ پوری لسٹ بنا کر آپ کے پیپر وہ وجہ آپ انہیں جمع کرائیں گے تو جو آپ کا مین پیپر ہوتا ہے اس کے پچیس سے تیسے دار وان فیز ہوتی ہے اور جو باقی پیپر ہوتے ہیں وہ سارے آپ کے سپورٹ پیپر ہوتے ہیں تو وہ فی پیپر کے پانچ بے گن سے پانچ بے گن لیتے ہیں اور اس طرح آپ کے چار مرن سے زیادہ نہیں بنتے اور جب آپ یہ نوٹری کراتے ہیں تو وہ مکمل طور پر آپ کو ایک فائل بنا کر دے دیتے ہیں اس کے اندر نہ کہ آپ اپنا مزید پیپر ڈال سکتے ہیں اور نہ ہی ان میں سے کوئی نکال دیتے ہیں یادہ یہاں سے گورنمنٹ سے منظور شدہ ادارے سے آپ کا پیپر یعنی کہ ریجسٹر ہو جاتے ہیں کہ آپ کے پیپر بلکل صحیح ہیں یہ پیپر آپ یہاں سے کرانے کے بعد آپ پاکستان بھیج دیں گے جو پاکستان آپ کی فیملیاں وہاں پر بھی کچھ چیزیں درکار ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے آپ کی فیملی کا ایڈی کارڈ اس کے بعد ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ اس کے بعد ان کے فوٹو دو فوٹو پاسپورٹ سائز پیچھے بائٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ نے شادی کی ہوئی ہے تو آپ کے جو ان کا نکال نام ہے انگلیش میں جو ناظر سے نکلتا ہے وہ اور اس میں یہ بھی بات ذہن میں رکھیں گے جب آپ نے ابھی نکال کیا اور اپنی فیملی کا جو ایڈی کارڈ نہیں بنا ہوا تو شادی کر لیا تو جو ان کا شناختی کارڈ بنوانا ہے اس میں جو اس کا بلدیت کا نام آتا ہے اس میں آپ اپنا یعنی کہ شوہر کا نام ملکھوانا ہے تاکہ پھر یہاں پر آپ کا مسئلہ نہ بنے اس کے بعد پھر جو آپ کی بچے بغیرہ ہیں تو ان کا انگلیش میں بے فرم ساتھ لگانا ہے اور اگر بچے جتنے بھی ہیں اور اس کے بعد جو فرسی بنوانی ہے اس میں بچوں کا نام وائف کا نام اور اس میں آپ اپنے نام لازمی لازمی ٹلوانا ہے یہ یہاں پر لوگ بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں جس وجہ سے پھر جب ان کی فیملی یہاں آتی ہے تو انہیں انشورنس کراتے ہوئے مسئلہ بنتا ہے یہ پیپر آپ کی فیملی وہاں سے تیار کرے گی اور جب آپ بھی میسی جائیں گے چھ ہزار کے لاکھ بھاگ ان کے فیس ہوتی ہے وہاں پر آپ کو جو پانچ پیپر بار مشتمل ہے جسے اپلیکیشن فارم کہتے ہیں وہ آپ تبدیل ہو گیا وہ بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں وہاں سے بھی ڈالوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہیلتھ اگزمشن لیٹر ہوتا ہے وہ بھی جہاں آپ کو ملے گا اور اس کے بعد آپ نے کورنٹائن کوریا میں آ کر کرنا ہے یہ بھی پیپر ہوتا ہے یہ سارے پیپر میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں آپ یہاں سے بھی ڈالوڈ کر سکتے ہیں ان سبھی پیپر کو آپ اپنے فیل اپ کر کے اور جب آپ اپنے یہ سارا کچھ لگا دے گے وہاں جمع کرائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایک ہفتے سے تین ہفتے کے دران آپ کو نیٹ پر بھی چیک کر سکتے ہیں اور آپ کو دو لاکھ دس لاکھ وہ بھی ساتھ لگا دیں گے تو یہ آپ کے لئے پوزیٹیو ہوگا ان سبھی چیزوں کو آپ ساتھ لگائیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کا ویزا لگ جائے گا اور آپ یہاں کوریا آ جائیں گے اور جب آپ نے ویزا لگ جانا ہے تو جو ٹکٹ کرانی ہے وہ ریٹرن ٹکٹ کرانی ہے کہ بعض اوقات پاکستان میں ائرپورٹ پر آپ کو روک لیتے ہیں کہ آپ لوگ واپس نہیں آئیں کہ جب وہ یہاں پہنچ جائیں گے تو پھر آپ آپ اسے ڈیفینڈ وغیرہ کرا سکتے ہیں یہی مکمل پراسز ہے کسی وکیل کو کسی کو پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی جو شرم اور بجمس ہوا ہے اور جو انیویٹیشن لیٹر ہے اس میں اگر کسی بھائی کو پریشانی ہے کہ یہ کس طرح فیل آپ ہوتا ہے میرے ساتھ رابطہ کیجئے کومنٹس میں میں آپ لوگوں کو میل سینڈ کر دوں گا اس میں آپ اپنے ڈیٹر ڈال کر باقی جو سیم ہے وہی رہنے دینا ہے آپ بھی بیسی کو سینڈ کر دیں گے تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا اپنی فیملی کے ساتھ رہیں اچھے پیسے کمائیں اچھا وقت گزار رہیں خوش رہیں اسی میں زندگی ہے اور اسی میں کامیابی ہے دنیا بہت تھوڑی ہے کسی وقت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کسی ٹائم کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے جو وقت اپنے اپنوں کے ساتھ اور اچھا وقت گزار جائے وہیں زندگی کا بہترین اور اچھا وقت ہوتا ہے دعاوں میں یاد رکھئے کہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہو گئی اسلام علیکم